بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ مال میں برکت کیسے ہو بڑی پریشانی رہتی ہے میں بھی کماتی ہوں میں بھی کماتا ہے بچے بھی کماتے لیکن برکت نہیں تو برکت کیسے ہو پہلی چیز ہے اللہ کا تقوی فرمایا اگر یہ بستیوں علی ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہر کام اللہ کے ڈر سے کرے اللہ کی ناپر مانی نہیں دوسری چیز صدقہ حدیث میں آتا ہے تم جو بھی صدقہ کرو گے اللہ اس کی جگہ اور دے گا اور وہ سب رزق دینے والوں میں سے بہتر ہیں قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَهُوَ يُخْلِقُو وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ بچوں کے جاب شروع ہوئی پہلی تنخابے سے لازمان صدقہ کروائیں پھر ہر مئینے صدقہ کروانی کی عادت کریں تاقید کریں اور انہیں لے کے بیٹھے کہ بیٹا دینے سے مال بڑھتا ہے صرف بینک میں جمع کرنے سے نہیں بڑھے گا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے جو آدمی صلح رحمی کے لیے صحیح بن جاتا ہے جود و سخا کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ اس کے مجھے سے اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے رشتہ داروں کو دینے سے مال بڑھتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقے کا حکم دیتے اور ہم میں سے کچھ لوگ کے پاس کوئی چیز ہوتی نہیں تھی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا دینے کو کریں کیا تو وہ بزار جاتے اپنی پیٹ میں کوئی چیز اٹھاتے مزدوری کرتے اور ایک مد لے کر آتے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے یعنی صدقہ کر دیتے وہ کہتے ہیں بے شک میں آج ایک شخص کو جانتا ہوں اس کے پاس اب ایک لاکھ ہے یعنی درہم مگر ان دنوں اس کے پاس ایک درہم بھی نہیں ہوتا تو وہ اس صدقے کی بدولت اللہ نے ایسی برکہ ڈالی کہ آج لاکھوں میں لاکھوں ہیں اس کے پاس تو صدقہ صرف وہ نہیں کرتا جو امیر ہوتا ہے صدقہ وہ بھی کرے جو غریب ہے جس کے پاس کچھ نہیں بہت تھوڑا ہے اس میں صحیح تھوڑا سا دے دے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر روز دو فرشتے مقرر کرتے اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ دینے والے کو اور دے دینے والے کو اور دے جو کڑے ہوکے بس یہی دعا کرتے رہتے ہیں ہر روز اللہ دینے والے کو اور دے اور نہ دینے والے کا پہلا بھی ضائع کر دے تو وہاں سے بے برکتی ہو جاتے ہیں